ہیلو ایوریون آپ سب کا سواگت ہے میرے نئے ویڈیو میں چلیے آج میں آپ کو لے جارہی ہوں دیو بھومی اتراخنڈ اترانچل میں آپ کو ایک سپیشل ریئرسٹ آف دے ریئر ڈش کے بارے میں بتانے کے لیے جو کی شاید صرف وہیں کے لوگوں کو پتا ہے باہر جو رہتے ہیں یا انہوں نے شاید ہی سنا ہوگا پر جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کا سواگت ہے پلیس دیکھئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا جرور اور میری محنت کو سرائیے گا جرور گلتیاں بھی کمنٹ کر کے جرور بتائیے میں یہاں کی ایک سپیشل ڈش ہے جو جسے کہتے ہیں آلو کی تھے چھوانی اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنائی جاتی ہے اور یہاں کی کتنی فیورٹ ڈش ہے آلموسٹ ہفتے میں چار پانچ بات تو بنی جاتی ہوگی اس کو بنانے کے لیے آلو کو آپ کو آرام سے اس کو پیل آف کر کے چھل کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر سلوے ٹیپر جوڑ جوڑ سے مار کے پاؤنڈنگ جسے کہتے ہیں اسے مار کے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز بنانا ہے اس کو کاٹنا بلکل بھی نہیں ہے اس میں لگنے والے انگریڈینٹس ہیں جیسے ادھرک آدھا انچ حلدی آدھا ٹی سپون ٹی بل سپون دھنیا ایک پینچ ہنگ ایک بڑی لال مرچی جیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ خالی فرائے کر کے نکالنے کے لیے ایک ٹی سپون جیرہ اور تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ٹاماتر گارلک چھوٹے چھوٹے چار پانچ اور گھی دو ٹیبل سپون اچھا سا اور پوٹیٹو تو چاہیے اس میں اچھا سے پیل کے لیکن اس پیل کرنے کے بعد اس میں مکسی کا پریوگ نہیں کرنا ہے بلکل بھی کیونکہ یہ سلوٹے پر ہی بن کے اس کا ٹیسٹ آتا ہے جیسے جوڑ جوڑ سے پیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنانے اور جب یہ بن جائے اچھے سے پھر اس کے بعد ادرک اور گارلک کو بھی اسی طرح کوٹیے پھر ایک پین میں گرم گرم آئل کرنا ہے جنجر گارلک جو کوٹا ہوا ہے اس کو ہلکا ہلکا سوٹے کرنا ہے نکال لیجے سائیڈ رکھ دیجے پھر آلو کو بھی جو کوٹا ہوا ہے اس کو بھی سوٹے کر کے الگ نکال لیجے اور پھر جو آلرڈی تھوڑا سا آئل ہے اس میں جیرہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے پھر ہنگ ریڈ چلیز ڈال دیجے اونین جو چھوٹے چھوٹے چاپ کیے ہوئے وہ ڈال دیجے براؤن ہونے تک پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے مسالے ڈالنے کا کا مسالے ڈال دیجے جو آپ کو پسند ہے دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال دیجے پھر اس کے بعد جو آلو سوٹے کیے تھے وہ ڈال دیجے اس میں سالٹ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی دیر بوئل کرنے کے لئے رکھ دیجے پھر جیسے ہی وہ تھوڑا سا اور نرم ہو جاتا ہے اس میں اور پانی ڈال دیجے جب آپ کو اس کی کنسسٹنسی چاہیے اتنا آپ اس میں پانی ملا لیجے دھیمی آج کر کے سم میں رکھ کے اس کو آپ نے جب آلو ملا لیا اس میں تو اس کو آپ تھوڑی 20-25 منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیجے اور بیچ بیچ میں چیک بھی کیجئے کہ آلو گل گیا پک گیا یہ اس طرح ہے وہ لوگ آلو کی تھے چھوانی بناتے ہیں جو وہ آنکھ کی فیورٹ ڈش ہے اور اس کو آپ کرڈ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں